لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیسے بتا چلے میں کیا کروں کیا کوشش کروں کہ مجھے ایک اچھا جیون ساتھی ملے زندگی گزارنے کے لیے اچھا ساتھی ملے چاہے وہ اچھا مرد ہو یا اچھی عورت ہو دیکھیں بھائی یا دیکھیں میں نے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اچھے ہوں ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کسی کے سامنے اچھے بن کر آنے کے لیے نہیں اچھا رشتہ پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے اچھے بنو اچھے بنو کیونکہ اچھا بننا تمہارے رب کو اچھا لگتا ہے بس اس نیت سے اچھے بنو کہ اچھا بننا تمہارے رب کو اچھا بن لگتا ہے تو بس اپنی نیتوں کو سافر کرو اور اللہ سے دعا کرو اور ساتھ ساتھ جب رشتوں کو تلاش کرو تو اچھی چانبین کرو جو تمہارے سوالات ہیں وہ سامنے رکھو بات واضح کرو اوپن کرو کہ بھئی دیکھیں میرے یہ خیالات ہیں میں ایسا جیون ساتھی دھون رہا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتی ہیں یا جو بھی ہے جن سے بھی بات چیز ہو رہی ہے کہ یہ کمپیٹیبلیٹی ہے تو ویلنگوڈ مجھے اب دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا ایک ہمارے یہاں خاتون رشتے کراتی ہیں عمر میں ہم سے تو خیر بہت بڑی ہیں تو کہنے لگی کہ آج کل رشتے بھی بڑے عجیب سے آتے ہیں تو پوچھا بھئی کیا مطلب رشتے بڑے عجیب سے آتے ہیں کہہ لگی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے یا لڑکی کرتی کیا ہے کتنی پڑی لکھی ہے یا کتنا پڑا لکھا ہے کیا کام کرتے ہیں کیا کام کرتی ہے اس پر کوئی قرضے تو نہیں ہے قرضہ کون اتارے گا یہ سارے سوالات کرتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے لڑکی پانچ وقتہ نمازی ہے لڑکا پانچ وقتہ نمازی ہے اس کے دین کا کیا حال اس کی عقیدے کا کیا حال ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا اللہ اکبر اللہ اکبر اب مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ دین تو چلو ٹھیک ہے دنیا ٹھیک ہونی چاہے تو میرے بھائی اور میری بہنوں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں اور پھر جب ہم جستجو کریں تو اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہماری یہ پرائیورٹیز ہیں زندگی کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پرائیورٹی کو آپ بھی پرائیورٹی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہماری یہ پرائیورٹی ہمیں دین والے لوگ چاہئے جو دین کو سمجھتے ہیں دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں جن میں دین کی محبت ہے رزق تو اللہ دینے والا ہے آج اگر کسی کے پاس کم ہے تو کل زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو اللہ نہ کرے کل کم بھی ہو سکتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی بہتری کا فیصلہ فرمائے وما علینا اللہ البلاء